خطرناک سیٹلائٹ تصویر ہے سیدھے پلے آن کریں کیف کے اتر میں روسی سینا کا جوابڑا اور بڑھ گیا ہے کیف کے اتر میں اب 64 کلومیٹر تک روسی سینا موجود ہے پہلے 27 کلومیٹر کے دائرے میں ہی دکھ رہی تھی روسی سینا آئیے ذرا میں آپ کو یہاں پر بگ وال پر دکھاتا ہوں یہ سیدھے پلے آن کریں اس کو راہو یہاں پر جو امار پاس انفرمیشن ہے یہ دھیان سے دیکھیں آپ کس طریقے سے یہ پورا گھٹناک رم ہوا ہے آئیے ذرا پلے آن کریں یہ جو امار پاس انفرمیشن ہے میں چاہوں گا راہول وہی شوٹ کو اس کو ذرا یہاں پر اپنے درشوں کو دکھائیں کس طریقے سے مجھے آپ کو یہ ایکسپرین کرنا اس لئے ضروری ہو جاتا ہے اب انہوں نے 64 کلومیٹر تک یہ جو یہاں پر کیف ہے آپ کو یہ دیکھیں آپ 64 کلومیٹر تک صرف ان کے ٹانکس دکھائی دے رہے ہیں اور یہاں پر جو میں آپ کو انفرمیشن دکھانے جا رہا ہوں وہ انفرمیشن یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہاں کے آسپاس کے جو لوگ ہیں بی بی سی میں ریپورٹ کیا جا رہا ہے آسپاس کے لوگوں کا راشن پانی سب کچھ بند کر دیا ہے جس سے کہ وہ لوگوں کے لئے مشکل کھڑی ہو جائے انہوں نے یہ کاؤنٹر کا رکھا ہے لیکن ابھی بھی یوکرین کے جو لوگ ہیں اس پر اٹیک کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں 27 کلومیٹر صرف دور ہیں یہ لوگ ہمارے پاس ٹی وی نائن پر یوکرین کی بم فیکٹری کا ایکسکلوزیف کوری روس کی فوج کو تباہ کرنے والے پیٹرول بم فیکٹری میں ٹی وی نائن ہم اس میں اس جگہ پر آگے ہیں جس کی چرچہ یوکرین نے پوری دنیا میں ہے مولوتو کوکٹیل یعنی کی پیٹرول بم اور اسی مولوتو کوکٹیل کے ذریعے یوکرین کی عام ناغریق رکشہ کر رہے ہیں روسی سناؤں پر حملہ بول رہے ہیں اور یہ پراؤدہ پراؤدہ بیوریج ہے لویو کی جو مشہور ہے بیئر کے لیے لیکن اس نے پورا بیئر کا آپریشن بند کر کے مولوتو مولوتو بنانا شروع کر دیا ان کی پیٹرول بم بنانا شروع کر دیا اور آپ موسیٰ پیٹری میں آپ کو دکھاتے ہیں طرح کنوی شوہ اس در مولوتو کوکٹیل دیکھیں مولوتو کوکٹیل ہیں یہ سارے دیکھیں جن میں بیئر رکھی جاتی تھی اس میں اس طرح سے رکھے جاتے ہیں یہ پیٹریب بتیار کر دیا Peter پیٹریب تھی نہیں گoidنے یا پیٹریب پیپ بھی کوکٹیل چیزیں پیٹیل کر دیا اور کوکٹی لیے زید پراؤین پراؤں سے بہت ح郮nal لیے ڈی perdu رہوں سے بہت خرار تیرہیں غ ESP م futuro واقع شفر اللہ پیریون یہ تصویریں دیکھیں ابھی شاکوپادیا کی ایکسکلوسیو ریپورٹ ہم آپ کو دکھانے ہیں آدھی رات کیف کے ریڈار اور ڈیفنس سسٹم پر روس کا حملہ بڑی خوابار روس نے پانچ سو کلو کا ساٹھ سال پرانا بم گرایا ہے روس نے ایسیو درڈی فور فورت جنریشن ائرکرافٹ سے بم گرایا ہے فورت جنریشن سے بم گرایا ہے ویسٹرن میڈیا کی ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا یہ تصویر ہے آپ کے سامنے میں چاہوں گا یہ بریکنگ یہ ویشول کے ساتھ اور یہ وول کے ساتھ سیدھے ہمیں اپنے گیس کے پاس چلوں گا چل کھلکا نہیں سر یہ جو آئی ڈونٹ نو اب یہ مدار یا فادر آف آل بومز ہے کیا ہے آئی ڈونٹ نو بٹ میں آپ سے جو سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے رشیا جو ہے نون سٹاپ ان کے علاقوں میں سرفیس ٹو سرفیس میزائل سے اٹاک کر رہا ہے بڑا سوال یہ ہے کہ رشن فورسز جو ہے ان کے حوصلے پست ہو رہے ہیں یہ ریپورٹس دکھ رہی ہیں یہاں پر جو ہم دکھا رہے ہیں پیچھے کہ اتنے سارے ان کے لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اس کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس ایدھن نہیں ہے آپ اس وار کو کیسے کلمنیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ رشن مائٹ جو ہے وہ بھی ایکسپوز ہو گئی ہے بلکل جیسے ہمتاستر وشتو پتار بھی بول رہتے ہیں اور کافی پریشان مجھے لگے اور ان کا پریشان ہونا بھی بلکل لادمی ہے آپ کا کہنا بھی بہت لادمی ہے پر میں جیسے بار بار کہتا ہوں میں بھی بیرا ایک ملٹری مائنڈ ہے کہ یودھ ایک لاسٹ آپشن ہے ہونا بھی نہیں چھے ایک سینک ہونے کے ناتے بھی جنرل کٹوچ ماننے گے میرے ساتھ کہ یودھ ہم کبھی نہیں چاہتے کوئی سینک یودھ نہیں چاہتا ہے پر اگر یودھ ہوا تو تباہی ہوتی ہے اور یہ تباہی صاف دیکھنے کو مل رہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سی ہی ہیلیکاپٹر گرائے جا رہے ہیں یہی سٹنگر میزائز جو ہے جن کا ریج 4,800 میٹر ہوتا ہے اور جاولین میزائز جو ایٹی ٹائنگ کے ہیں سٹنگر ہیٹ سکنگ میزائز ہے جو فلیرز چھوٹے ہیں جسے کی وہ جو بیزائز فائر ہوتی ہے وہ فلیرز کی طرف جائے وہ ہیلیکاپٹر بچ جائے وہ جہاں فلیر فائر دے ہو ہیلیکاپٹر پکا نیچے گرے گا اگر وہ 4,800 میٹر کی جوری پر ہوگا پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر ٹی وی نائن بھارت ورش پر